موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائم آز کوکنگ سیکرٹس ویلکم ٹو می کچن آج میں آپ لوگوں کے لئے مہنگو ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزے کی سویٹ ڈیش بنتی ہے آپ میری پوری ویڈیو دیکھئے گا اور پھر بنائیے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنے گی مہنگو ڈیزرٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں بنیلا کسٹرڈ بناؤں گی بنیلا کسٹرڈ بنانے کے لئے ہم دو کب دودھ لیں گے اب فلیم آن کر لیں اس میں 4 ٹیبل سپون کے قریب میں چینی ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں کم یا زیادہ جو پسند ہو چینی اچھے سے اس میں مکس کر لیں اس طرح دوسری طرف ہم رون ٹیمپریچر پہ آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ دودھ لے لیں گے اس میں میں بنیلا کسٹرڈ 2 ٹیبل سپون ڈال لوں گی اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں کسی قسم کے کوئی لنز باقی نہ رہیں یہ خیال رکھیں جیسے ہی دودھ لے گا اس میں ہم اس مکسٹر کو ایڈ کر دیں گے دودھ تقریباً اوبرنے والا ہے اس ٹائم پہ یہ جو ہم نے کسٹرڈ کا مکسٹر ریڈی کیا یہ آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کرتے جائیں اور تیز تیز چمچ چلاتے جانا ہے آپ نے اب اس کو گاڑا ہونے تک اچھی طرح پکا لیں یہ دیکھیں کافی یہ تھک ہو گیا باقی کا تھنڈا ہو کے یہ اور تھک ہو جائے گا اب میں اسے تھنڈا کنگ ہونا کے لئے رکھ دوں گی اور باقی مزید جو اس ڈزرٹ میں چیزیں ڈال لیں ہیں اس کی ہم تیاری کرتے ہیں یہ ایک بڑا پیکٹ میں نے بسکٹ دیئے یہ کریم کے بغیر جو بسکٹس ہوتے ہیں وہ آپ میں لینے ہیں اس کا مجھے چورا چورا بنانا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے تو ہم چاپر میں چاپ کر لیتے ہیں باریک مجھے چورا چاہیے اس کا منیلا کسٹڑ جو ہم نے ریڈی کیا ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں چلیں یہ اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب ایک جیسی اس کی تھکنس ہو گئی ہے اب اس کو سائیڈ میں میں رکھوں گی اب ایک باول لیں جس میں ڈش کو سیٹ کریں گے بسکٹ جو ہم نے کرش کیے تھے پہلے اس کی لیئر لگا دیتے ہیں چمچ کی مجھد سے اچھی طرح اس کو پریس کر لیں اب یہ اس طرح برابر لیئر لگ گئی ہے میں نے یہ ایک ادت بڑے سائز کا مہنگو لے کے اس کو کیوپ کٹنگ کر لیا ہے اب یہ اس پہ ڈاگ دیں گے مہنگو کی اچھی سی لیئر لگ گئی ہے اب اس پہ جو ہم نے کسٹڑ ٹریڈ کیا تھا وہ ڈال دیں گے آہستہ آہستہ اب اس کو فریزر میں دس منٹ کے لئے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سی سیٹ ہو جائے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو فریزر میں رکھے ہوئے اب اس کی باقی کی ڈیکوڈیشن میں اوپر سے کر دیتی ہوں بسکٹ جو ہم نے کرش کیے تھے وہ اوپر ڈال دیں مہنگو جو ہمارے پاس بچے ہیں وہ اس پہ ڈھک دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے چاہے جتنے مرضی مہنگو یوز کریں یارز مہنگو ڈیلائٹ ریڈی ہے امید ہے آپ کو میرا یہ مہنگو ڈیزرٹ پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائکہ بٹن آپ نے ضرور کلک کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری تمام نوٹیفکیشن ٹائن پہ ملتی رہیں بہت جلد پھر انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی